موسیقی تاریخی ریلوے سٹیشن پتوکی کا قیام قیام پاکستان سے قبل انگریز دور میں 1939 میں ہوا اس قدیمی اور تاریخی ریلوے سٹیشن کی ماضی کی تاریخ میں جھانک کر دیکھا جائے تو یہ ریلوے سٹیشن نہ صرف مسافروں کے لیے سفری سہولیات میسر کرتا بلکہ کاروباری مرکز بھی تصبر کیا جاتا تھا جہاں شہر اور گردو نوا سے ذمہ دار حضرات کی کثیر تعداد ذریع جناس جس میں چاول گندم کپاس سبزیاں اور دیگر اشیاء اس ریلوے سٹیشن پر لاتے جس کے بعد مقامی تاجر ان ذمہ داروں سے ذریع اجناس خرید کر مال بردار گاڑیوں کے ذریعے مختلف شہروں میں ترسیل کیا کرتے تھے ریلوے کے یونیورسل سنگل ٹریک پر مسافر ٹرینوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ مال بردار گاڑیوں کی تعداد زیادہ تھی ان مال بردار گاڑیوں کی عام دورف دن اور رات کے اوقات میں معمول کی بات تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مال بردار گاڑیوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ کاروباری حضرات نے مال بردار گاڑیوں کے ذریعے ذریع اجناس کی ترسیل کی بجائے ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرنا شروع کر دیا یہی وجہ ہے کہ آٹھ مال بردار گاڑیاں ریلوے ٹریک پر اکہ دکہ نظر آتی ہیں 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن ملک بھارت نے اس ریلوے سٹیشن کو ٹارگٹ کیا اور شدید بمباری کی جس کے باعث ریلوے سٹیشن پر قائم مال گدہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ریلوے سٹیشن پر جاری کاروباری سرگرمیاں معتل ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہ سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں اس تاریخی ریلوے سٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر سنکڑوں مسافر آج بھی مسافر ٹرینوں کا انتخاب کرتے ہیں جدت کے اس دور میں بھی تاریخی ریلوے سٹیشن پتوکی کو مارڈل ریلوے سٹیشن نہیں بنایا جا سکا یہاں آج بھی بنیادی سہولتوں کا شدید فکران نظر آتا ہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف محکمہ ریلوے کی جانب سے پارک ریل ایپ کا قیام انتہائی احسن اقدام ہے جس کے باعث مسافر گھنٹوں انتظار کرنے کی بجائے ان ٹائم ریلوے سٹیشن پر پہنچ کر خوشی محسوس کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ریلوے کے اپروومنٹ ہوئی ہے جس میں لائیو ٹریکنگ آگئی ہے پارک ریل لائیو کے طور پر ایک ایپ لانچ ہوئی ہے جس سے مسافروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس قدیم ریلوے سٹیشن کے قریب دو گہرے اور پختہ طالاب بھی بنائے گئے تھے جہاں سٹیم انجن کو پانی مہیا کیا جاتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ طالاب اثار قدیمہ کا منظر پیش کرتے ہیں ریلوے سٹیشن پر لوہے سے تیار کی جانے والی پانی کی ٹینکی جس میں ہزاروں گیلن پانی جمع کیا جاتا تھا جس کے ذریعے مسافر ٹرینوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا مہکمہ ریلوے کی مبینہ غفلت کے باعث وہ وارٹر ٹینکز زنگ علود ہو کر خطہ حالی کا شکار ہو چکا ہے ریلوے سٹیشن کی طرف آنے والے راستے پر کورے کرکٹ کے دھیر لگے ہوئے ہیں جہاں سے گزرنے والے شہری اور مسافر حضرات تافن زدہ محول سے گزرنے پر مجبور ہیں جبکہ مقامی انتظامیاں اور محکمہ ریلوے اس عمر پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب ملازمین کے لیے محکمہ کی جانب سے ریلوے کوارٹرز کا قیام کیا گیا تھا جہاں ریلوے ملازمین رہاہشت پذیر تھے ریلوے کوارٹرز میں بنیادی سہولیات اور نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ریلوے ملازمین آہستہ آہستہ ان کوارٹرز کو چھوڑتے گئے اور یہ کوارٹرز اب کسی بھوت بھنگلوں کا منظر پیش کر رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کی خراب صورتحال پر شہریوں اور سماجی حلقہ نے نئی آنے والی حکومت کی طرف نظر جمع لی ہے شہریوں نے اس حوالے سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تاریخی ریلوے اسٹیشن کو دیگر بڑے شہروں کی طرف پر موڈل ریلوے اسٹیشن میں تبدیل کیا جائے تاکہ روزگار کے مواقع ملکی ذر مبادلہ میں اضافہ اور مسافروں کو بہترین سفری سہولیات مجیسر آسکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عمران پتو کی